اائی پیل دوہزار چوبیس سیزن کے لیے رائل چیلیجر بنگلور کن پلئیر کو ریٹین کرنے جاری ہے اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا آر سی بی کی منیجمنٹ کن کھلاڑیوں کو ریٹین کرنا چاہ رہی ہے اور ویراد کولی اور فاپڑ پلیسی نے کن کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی رائے دیا اور کون سے کھلاڑی ریلیز ہونے جارے ہیں آر سی بی کے سکوائٹ سے اس سے پہلے چینل پر پہلی دفعہ آیا ہے تو چینل کو آپ سسکرائب کر سکتے ہیں پہلا ایکن کو پریس کر سکتے ہیں یہ فری آف کارسٹیس پر کوئی پیسہ نہیں لگتا تاکہ کرکٹ کے ریلیٹیڈ لیٹس نیوز آپ تک پہنچ سکے تو آر سی بی نے اعلان کیا کہ ہم دوزار چوبیس کی تیاری آج سے ہی شروع کریں گے دوستو آر سی بی نے اعلان کیا ہے نیکس سیزن کے لیے ہم اپنے کھلاڑیوں کو پرفارمس کی بینز پر ریٹین کریں گے اور مینجمنٹ میں فاپ ڈوپلیسی اور پراد کولی بھی کی رائے لی جائے گی کہ کن کھلاڑیوں کو ریٹین کرنا یا کن کو ریلیز کرنا تو اگر ہم انٹرنیشنل پریئر کی بار کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیپٹن فاپ ڈوپلیسی کو آر سی بی ریٹین کرنے جارہی ہے اور اس کی بہت عالی پرفارمس تھی اور اس نے سب سے زیادہ رنز بھی بنایا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں تو میکس وال آر اونڈر پرفارمس دکھاتے ہیں اور بڑے دعو دار انہیں کہتے ہیں ان کو بھی ریٹین کرنے جارہی ہے تو تیسرے نمبر پر ہم بات کرتا ہے مائیکل بریسول جس نے بہت کم میچ کیلے ان کو بھی ریٹین کرنے جارہی ہے اور اس کے ساتھ آر انڈر ہس رنگا جس کا تلکسیلی لنکا سیاہ ان کو بھی ریٹین کرنے جارہے ہیں ان کی پرفارمس بھی بہت اچھی رہی ہیں اگر ہم لوکل پلئیر کی بات کرتے ہیں تو ویراد کولی کینگ آف کرکٹ وہ تو ریٹین ہوں گے ہوں گے اس کے ساتھ ہموس راج انہوں نے بہت ہی اولا پرفارمس دی تھی بہت اچھی انسویں گوڑ اوٹ سویں گوڑ کرتے ہیں جس نے دو سے تین انفیکٹ پٹیننگ کیلئے ان کو گروم کیا جائے گا اور ان کو بھی نیک سیزن کے لیے ریٹین کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کھلاڑی کا نام سامنے آرہا ہے وہ ہے ہرشل پٹیل گینوں نے اس سیزن میں بلکل اتنی اچھی بولنگ نہیں کی آر سی بی نے ان کو بھی ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو گروم کرنے مزید گروم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ نیک سیزن میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے لیے انپیکٹ پٹ بولنگ کروا سکتا ہے جیسے پہلے سیزن میں کرواتے آئے ہیں تو اس کے بعد جس کی باری آرہی ہے وہ ہے بپل نمبرول انہوں نے بھی اتنی زیادہ اچھی پرفارمس دی لیکن بہتر دیاں ان کو بھی ریٹین کرنے جا رہی ہے تو آپ کے خیال میں کیا آر سی بی نے صحیح فیصلہ کیا ہے یہ جو دس انیشل خلاڑی ریٹین کی ہیں صحیح کی ہیں یعنی کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے